مہپارہ کی دادی کی چلاکی کی وجہ سے اس طفح تو سحیل سے بچ جائے گی کیونکہ دادی سحیل کی نیت جان چکی تھی اس لیے وہ مہپارہ کو حیدر آباد لے جاننے کی بجائے کراچی لے گئی پر سحیل دو دن میں ہی مہپارہ کو ڈھونتا ہوا حیدر آباد پہنچ جائے گا پر وہاں جانے پہ سے پتا چلے گا کہ مہپارہ تو یہاں آئی ہی نہیں ہے لیکن وہ بھی اتنی احسانی سے مہپارہ کو نہیں چھوڑے گا دوسری جانب رائد کی حالت بگرتی جا رہی ہے یہ سوچ سوچ کر کے مہپارہ نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے پر وہ اس بات سے نواقف ہے کہ مہپارہ تو اس سے بچپن سے محبت کرتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے آدھ وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے